بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آئی سی سی کرکٹ و ونڈے ورڈ کپ کا سب سے بڑا میلہ بھارت میں سج چکا ہے جس کے پہلے میچ میں جو کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے مابین کھیلا جا رہا ہے نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ورڈ کپ دوہزار تیس کا اختتاہی میچ احمدباد کے نرندر موڈیو سٹیڈیوم میں کھیلا جا رہا ہے ورڈ کپ دوہزار تیس میں دنیا کرکٹ کی دس ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جو کہ ٹائٹل کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے خلاف پنجازمائی کریں گی آئی سی سی منز کرکٹ ورڈ کپ کے تیرہویں ایڈیشن کا آغاز آج پانچ اکتوبر سے ہو چکا ہے اور انیس نومبر کو اختتام پذیر ہوگا انیس سو پچھتر میں پہلا ورڈ کپ کھیلا گیا تھا انیس سو پچھتر اور انیس سو نوازی کی عالمی چمپئن ویسٹ انڈیز کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار میگا ایونٹ سے بہر ہوئی ہیں انگلینڈ کے ٹیم دوہزار تیس ورڈ کپ میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گے انگلینڈ نے دوہزار انیس میں فائنل میں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا اور تاریخ میں پہلی بار ورڈ چمپئن بنی تھی ورڈ کپ دوہزار انیس کا آخری میچ یعنی فائنل بھی انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا تھا اب جبکہ دوہزار تیس کا افتتہی میچ بھی انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اسٹریلوی ٹیم کو سب سے زیادہ پانچ مرتبہ ٹائٹل جتنے کا عزاز حاصل ہوا ہے جبکہ بھارت اور ویسٹ انڈریز کی ٹیمیں دو دو بار ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہیں پاکستان انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمیں ایک ایک بار ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں